بسم اللہ الرحمن الرحیم سپلائی چین کی سیمپل سی ڈیفنیشن کیا ہو سکتی ہے تو سپلائی چین کی سیمپل سی ڈیفنیشن یہ ہے کہ فلو آف گوڈز انفرمیشن منی بیٹوین سپلائر اینڈ کنزیومر یہ تہمینہ رباب صاحبہ کا ایک question ہے انہوں نے کہا کہ اکثر انٹریو میں جب جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ سپلائی چین کی سیمپل سی ڈیفنیشن بتائیں تو اگر ہم جو بکس میں یا جو بھی ان کے علم میں ہوگی ڈیفنیشن تو وہ ڈیفنیشن جب ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے تو وہ تھوڑی لیند ہی ہوتی ہے یہ انٹریو لینے والے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کمپلیکس سی ڈیفنیشن کو انڈرسٹینڈ کر سکے یا اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے وہ درمیان میں ہی اچھک لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب نیکس پہ چلے جاتے ہیں تو وہ انٹریو دینے والا بھی سیٹسپائیڈ نہیں ہوتا کہ پتا نہیں میں نے ٹھیک کا ہے یا نہیں کا کیونکہ وہ تو درمیان میں ہی رہ گیا تو انہوں نے پوچھا تھا کافی دن پہلے انہوں نے واتس اپ پہ کیا تھا مازر کے میں ٹائم لیا آپ کو اپلائی نہیں کر سکا تو سمپل سی جو ڈ سپلائی چین منجمنٹ کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ فلو آف گوڈز انفرمیشن منی بیٹوین سپلائیر انڈ کنزیومر اب اس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کسی بھی کمپلیکس سے کمپلیکس اور بڑی سے بڑی دیفنیشن کے اندر ہو سکتی ہے مطلب آپ مختلف لوگوں کے ذہن میں سپلائی چین کے ڈیفرنٹ ڈیفنیشن ہو سکتے ہیں آپ سٹڈی گائیں گے تو تب بھی آپ کو بہت ساری ڈیفنیشن مل جائیں گی کوئی ایک نہیں ہوگی لیکن جو بھی ڈیفنیشن ملے گی اس کا جو شورٹسٹ جو چیزیں اس کے اندر ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ سپلائی چین منجمنٹ فلو ہے یعنی چیزیں چلتی ہیں جن میں گوڈز ہوتی ہیں انفرمیشن ہوتی ہے اور منی ہوتی ہے اور یہ کہاں سے کہاں تک چلتی ہیں یہ سپلائیر سے کنزیومر تک اور کنزیومر سے سپلائیر تک یعنی بیٹوین چلتی ہیں سب چیزیں سپلائیر سے کنزیومر تک نہیں چلتی ریٹرن بھی ہو جاتی ہیں گوڈز ریٹرن بھی ہوتی ہیں تو اٹ مینز کہ کنزیومر ٹو سپلائیر بھی چلتی ہیں اور سپلائر ٹو کنزیومر بھی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ رام ٹریل سپلائی کرنے والے بھی سپلائر ہوتے ہیں جو کہ فیکٹری کو سپلائی کریں گے تو فیکٹری کنزیومر ہوگی فیکٹری بھی سپلائر ہے جو کہ چیز بناتی ہے اور انڈ یوزر کو سپلائی کرتی ہے تو انڈ یوزر کنزیومر ہوگا تو ایک انڈ سے جب آپ سپلائر کو دیکھتے ہیں تو وہ سپلائر ہے اور فیکٹری کنزیومر ہے فیکٹری جب بناتی ہے چیز تو فیکٹری سپلائر اور انڈ یوزر کنزیومر ہے اور جب چیزیں ریٹرن ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو پھر ریٹرن وہی فلو پھر چلے گا کنزیومر تو سپلائر تو کسی بھی سپلائی چین میں جو ٹوٹل کنسیپٹ ہے جو سپلائی چین کا وہ یہی ہے کہ یہ ایک فلو ہے سپلائی چین میں ایک فلو ہے جس میں گوڑز انفرمیشن منی فلو کرتی ہے ٹریویل کرتی ہے between supplier to consumer hope for understanding thank you